بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے جی پاک افہان ریلیشنز کو بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور اکثر جو ہمارے کمپیٹیٹیو اگزام ہیں تو ان میں پاک افہان ریلیشنز کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں تو آج ہم اس حوالے سے ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کریں گے 1947 سے لے کر آن ورڈ ابھی تک جو جو ڈیزیلیپمنٹ ہوئی ہیں جو جو معاملات ہوئے ہیں تو وہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر کا حصہ ہے اور اگر آپ اس لیکچر کو انٹر دیکھیں گے تو دین یقیناً آپ کو پاک افہان ریلیشنز کے حوالے سے تقریباً تمام چیزیں جو ہے وہ کور ہو جائیں گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سٹریٹیجک ایمپورٹنس آف افغانستان کی کہ افغانستان کی کیا اہمیت ہے جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو افغانستان is situated in the north of کے بھی یعنی کہ خیبر پختنہا کے شمال میں افغانستان واقع ہے اور خیبر پختنہا اور بلچستان کے ساتھ یہ کونیکٹڈ ہے بہت سارے دیگر جو ممالک ہیں ان کے درمیان میں یہ لوکیٹڈ ہے ان کو لنک کر رہا ہے تو اس لیے اس کی جو اکنومک لوکیٹشن ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے افغانستان is a mountainous country rich with roading rivers deep valleys vast deserts افغانستان ایک جو ہے وہ پہاڑی ملک ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دریاں ہیں وادیاں ہیں سہراں ہیں تو بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ پھلوں کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پھل یہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو کچھ خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے افغانستان کو ہرٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے یعنی کہ ایشیا کا دل بھی کہتے ہیں نیچرل ریسورسز جو یہاں کے کون کون سے ہیں اور اس کی پاپولیشن کیا ہے جی اس کی ہم بات کر لیتے ہیں تو نیچرل گیس یہاں پہ ہے پیٹرولیم کول پاپر کرومائیٹ ٹھیک ہے جی بیرائیڈ سیلفر لیڈ زنک آئرن سالٹ ٹھیک ہے پریشیس اور سیمی پریشیس ٹونز ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ لینڈ ہے یہاں پر بہت زیادہ ایگری کلچرل لینڈ ہے انڈریچ ہے یورینیم سے یعنی کہ یورینیم یہاں پر ملتا ہے اب اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں کہ افغانستان میں کون کون سے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے زیادہ ہم بات کرتے ہیں تو پشتون کا ہمیں باتا جلتا ہے افغانستان جو پشتون ہے لیکن پشتونز کے علاوہ تاجک رہتے ہیں ہزارہ قبیلے کے لوگ ہیں اوزبک ہیں اور اس کے علاوہ سمال نمبر اف بلوچ بھی یہاں پہ ہیں ترکمانستان والے ترکمن ہیں نورستانی ہیں پامیری ہیں عرب ہیں گجر ہیں بروئی ہیں کزلباش ہیں ایماک ہیں پاشائی وغیرہ تو یہ کچھ لوگ یہاں پر مزید پشتونز کے علاوہ بھی ہیں ٹھیک ہے جی یہ لوگ بھی یہاں کی آبادی کا ایک جو ہے وہ سگنیفیکنٹ پارٹ تو یہ تو ہو گیا نیچرل ریسورسز پاپولیشن کے حوالے سے پاک افغان ریلیشنز کی ہم بات کریں اگر 1947 سے لے کر آج تک یعنی کہ 2021 تک پاکستان افغانستان ریلیشنز کو ہم دو بڑے فیزز میں تقسیم کریں گے اور پھر ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیز ون فیز ون کو ہم نے کہہ دیا ہے جی یہ ہے 1947 سے لے کر 2001 تک اور فیز ٹو جو ہے وہ ہمارا 2001 سے لے کر 2021 تک ہے اب اس دوران میں کیا کیا معاملات ہوئے ہیں کیا کیا چیزیں پیش آئی ہیں اور کیا وجواد تھیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن ہمیشہ سے تناؤں کا شکار رہے ہیں اگر ہم 1947 سے آنور دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات تھے وہ نارمل نہیں رہے افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن ہمیشہ جو ہے وہ ٹینس ریلیشن تھے ٹھیک ہے جی ٹینشن ہمیشہ بنی رہی ہے جی ان دونوں ممالک کے درمیان ٹھیک ہے اور ٹینشنز رہی ہیں ایک تناؤں جو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس تناؤں کی وجواد کیا تھیں ان وجواد کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم نے دو حصوں میں اپنے سارے لیکچر کو ڈیوائیڈ کر دیا جی 1947 سے لے کر 2001 اور 2001 سے آنور دوزار اکیس تک تو یہ ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان ریلیشن کے آج کے لیکچر تو سب سے پہلے اس کے بعد ہم نے 1947 سے لے کر جو ہمارے ریلیشن تھے دوزار اک تک اس کو ہم نے پھر مزید پارس میں ڈیوائیڈ کیا ہے 1947 سے 1963 1963 سے 1973 1973 سے 1978 1978 سے پھر آنورڈ 1989 سے 1992 1992 سے پھر 2021 ہم نے پھر مزید کٹیگرائز کر دیا اس کو مزید حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو سب سے پہلے جب پاکستان بنا تو ڈیورین لائن کا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ڈیورین لائن جو تھی پاکستان کے بننے سے پہلے ٹھیک ہے جی 1893 میں جو سب برطانیہ کے پاس یہ سارا ایریا تھا اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو ابھی یوکے ہے ٹھیک ہے یہ برطانیہ بریٹش اور امیر عبد الرحمن ٹھیک ہے عبد الرحمن خان کہ یہ عبد الرحمن ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا عبد الرحمن ان کے درمیان 1873 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت ڈیورین لائن ایک بورڈر ان کے درمیان ٹیہ کر دیا گیا تھا ڈیورین لائن ایک لائن بنا دی گئی تھی کہ لارڈ ڈیورین کے نام پر اس کو ڈیورین لائن کہتے ہیں لیکن جو ہی 1947 میں بریسگیر تقسیم ہوا انڈیا اور پاکستان دو الگ الگ ملک بنائے گئے تو پھر یہ جو پشتون ایریا تھا جو پتھان تھے تو ان پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ کہاں پر جائیں گے یہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا افغانستان میں رہنا چاہیں گے تو جو سپریٹسک تھے یعنی کہ جو یہاں پر الادگی پسند تھے جیسے ہم اگر بات کریں تو ای ان پی کے جو سکت لیڈر تھے عبدالغفار خان انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ متحدہ ہندوستان میں ہی رہنے تھے یہ الگ بات ہے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے وہ تقسیمیں برسگیر کے مخالف تھے ہندوستان کی تقسیم کہ وہ اگنس ہیں لیکن وہ افغانستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے وہ رہنا یہی پر چاہتے تھے ٹھیک ہے اور جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے مائنارٹی میں وہ لوگ تھے مجیارٹی کے جو لوگ تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان میں شامل ہویا جائے اور یہی بات ہے جب ریفرینڈم ہوا تو ریفرینڈم کے بعد یہ جو ہمارا خیبر پکنہ جس کو ابھی ہم جانتے ہیں اس وقت نوی ایف پی کے نام سے جانا جاتا تھا نارت ویسٹ پرونٹیر پروونس تو اس کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا اور جب جب انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہوئی ٹھیک ہے پاکستان بنا تو دیورن لائن کا ایشو پھر سے جو افغانستان نے اٹھایا اور افغانستان نے کہا جی انڈیو ایف پی اور بلوچستان یہ ہمارا حصہ ہے اور اس کی بیس پر پھر جو ہمارے ریلیشنز سے وہ تناؤں کا شکار ہوئے اور آن ورڈ پھر ہمارے جو ریلیشنز سے وہ نارمل نہیں ہو سکے افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یو ایو میں اقوام متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کی تھی انٹی پاکستان ریزولیشن پاس کیو ہے اس نے پیش کی تھی اور اس کی وجہ سے بھی ریلیشنز جو ہے وہ ہمارے پھر نارمل نہیں ہو سکے ہمارے ریلیشنز کھرا آگے بڑھتے ہیں انیس سو پچھپن میں پاکستان کی جو ایمبیسی تھی قابل کے اندر اس پر اٹیک ہوا تھا اور ظاہر ہے جب ایمبیسی پر اٹیک ہو آپ کے جو سپیر ہیں آپ کا سپاردی عملہ جس ملک میں محفوظ نہ ہو تو پھر آپ کے ریلیشنز وہاں پر ٹھیک نہیں رہیں گے انیس سو چھپن میں سکندر مرزا حسین شہید سیروردی زائر شاہ سردار داؤد ان کے پھر وزٹس وغیرہ ہوئے انہوں نے آپس میں ملے اور پھر تھوڑے سے تعلقات جو ہے وہ نارمل ہوئے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ہی یو ٹو انسیڈنٹ پہ آ گیا جی یو ٹو جو انسیڈنٹ ہوا پھر اس کے بعد ہم بات کریں اگر تو پلوئیر آف کانسلیٹ پشاور پشاور میں جو کانسلیٹس تھا اس کو بند کر دیا گیا پھر اس کے بعد ٹریڈ قابل کے ساتھ وہ ختم ہوا اور یہ تناؤ بڑھتا گیا انیس سو سٹرے سٹھ سے انیس سو ترہتر کی اگر ہم بات کریں تو ایران نے دوبارہ سے مطلب تعلقات کو نارمل کرنے کے کردار اضا کیا دوبارہ سے ہماری تجارت جو ہے وہ شروع ہوئی انیس سو پیسنٹ کی بار میں افہانستان نے ہمیں سپورٹ کیا انیس سو قطر کی بار میں افہان نیوٹرل رہا اور یہ جو ہے کہ انڈیا کی ایک جو پوشش تھی کہ پاکستان کو ادھر بھی انگیج کیا جائے تو وہ ناکام رہی اور افہانستان نے ٹوٹل نیوٹرل رول پلے سردہ داہود نے وزٹ کیا بھٹو نے وزٹ کیا انیس سو چھہتر میں افہانستان کا داہود ایکسپٹڈ ڈیورنڈ لائن اور ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی کہ داہود نے جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو ایکسپٹ کر لیا اس کے بعد انیس سو اٹھتر میں ڈیموکریٹک پارٹی نے جو ہے وہ قابل کا ہولڈ سنبھالا ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان افہانستان جو ہے وہ سامنے آیا اور تعلقات ہمارے تھوڑے نارمال ہونا شروع ہو گئے لیکن اسی دوران نائنٹین سیونٹی نائن میں سوویت یونین نے حملہ کر دیا افہانستان کی اوپر جب سوویت یونین نے حملہ کر دیا تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستانی کو اپنے لالے پڑ گئے کہ ابھی کیا ہوگا جو ہے وہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک عیسائی کے چکر میں ہے اور وہ افہانستان کے بعد ہماری باری ہے اور اسی چیز کو امریکہ نے ایکسپلائٹ کیا دو بلاک بن گئے دو لاکھ اس طرح سے بن گئے کہ سوویت یونین اور ادھر سے پاکستان امریکہ اور جو ان کے دادی ممالک تھے انہوں میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی امریکہ نے اس دوران جو ہے وہ پاکستان کو اسسٹ کیا پاکستان نے مجاہدین کو مدد فرام کی اور مجاہدین کی مدد سے آخر کار یہ جو ہے وہ روس سے روس کو افغانستان سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے پھر جب روس چلا گیا روس کے جانے کے بعد یہاں پر جو معاملات تھے وہ مزید بگڑے یہاں پر خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی خانہ جنگی کے بعد مختلف جو گروپ تھے وہ آپس میں لڑتے رہے لڑتے رہے پھر نائنٹین نائنٹی فور میں طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا طالبان نے بتیس میں سے تقریباً سدائیس ریاستوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور قابل پر بھی ان کا قفضہ ہو گیا تو سمجھیں افغانستان میں طالبان کی حکومت شامل ہو گی حکومت قائم ہو گی اور اس حکومت کو پھر پاکستان نے سپورٹ کیا پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے اپوز دیا طالبان کو پولیسی بوش کی چینج ہو گی پھر اسامہ ویلناتن والا ایشو آ گیا اور پھر یہ جو ٹنشن یہ چلتی گئی اور پھر نائن الیون کا انسلیڈ ہوا انیس سو ٹھیک ہے جی کے بعد جو ہے وہ دوزارے کی بات کرتے ہیں دوزار ایک میں جو ہے وہ گیارہ ستمبر کا جو ایشو ہوا تو پاکستان ایک بار پھر مشکل میں پڑ گیا کہ اب بھی ہم کیا کریں ہم کونسی سائٹ لیں اب پانستان میں جو طالبان ہیں ان کا ساتھ دیں امریکہ کا ساتھ دیں تو امریکہ نے پاکستان پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا کہ پاکستان اس دباؤ کو سسٹین نہیں کر سکا اور پاکستان نے جو ہے وہ طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اور امریکہ کو اڈیپ فرام کیے پھر اس جنگ میں پاکستان بھی کوت پڑا اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو کیا کچھ نقصان اٹھانا پڑا یہ ایک الگ ڈیویٹ ہے اس پر ہم بہت زیادہ بحث کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوا کہ طالبان کا جو تھا وہ کنٹرول وہ ختم ہو گیا پھر اس کے بعد امریکہ نے حملہ کر دیا یہاں پر اور کافی کوشش کی پاکستان نے کہ پیسفل سلوشن نکالا جائے جو اسامہ بن نادن اور جو باقی مطالبات ہیں امریکہ کے وہ ماننیے جائیں لیکن طالبان نے انکار کر دیا اور پھر جو تھا وہ طالبان کا ختم کر کے ختمہ کر کے ریسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ انکابل وہ ایک نئی حکومت بنا دی گئی حامد کرزئی کو اس حکومت کا سربراہ بنایا گیا اور اس دوران گڑبر تھے تعلقات پھر دوبارہ سے معاملات جو ہے وہ خراب تھے اس دوران ہم دوہزر ایک سے دوہزر سترہ کی بات کریں تو جنہی حکومت بنائی گئی تھی افغانستان کے اندر تو اس میں ایڈین فیکٹرز انڈیا نے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ کی انڈیا نے بہت زیادہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے افغانستان کے اندر اور ان کے آپس میں لنک بھی پڑے لیکن پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا رہا افغانستان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو نارمل کیا جائے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم رکھے جائیں لیکن انفارٹنیٹلی وہ تعلقات اس طرح سے نارمل نہیں رہے دوہزر نو میں آسفل زرداری اور پاک افغان ریلیشنز تھوڑے سے بہتر ہوئے دوہزر دس میں حامل کرزائی اور پاکستان کے درمیان ٹھیک ہے تعلقات تھوڑے سے نارمل آئے اور ٹریڈ ایگریمنٹ بغیرہ ہوئے اجارتی معاہدے بغیرہ کیے گئے دوہزر ایک سے دوہزر اکیس کے دوران آگے ہم بڑھیں تو آپریشن ضرب حضب سٹارٹ کیا گیا دوہزر چودہ میں کیونکہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ دہشتگردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن ضرب حضب کیا گیا پھر آپریشن رد الفساد کیا گیا مختلف آپریشنز کیے گئے اور اس طرح یہ ہوتا تھا کہ جو افغان سرزمین تھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے وہاں سے دراندازی ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے تعلقات ہمارے کبھی بھی نارمل نہیں ہوئے اور افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو بلیم کرتا رہا ہے تو یہ جو بلیم گیم تھی اس بلیم گیم کی وجہ سے حالات ہمارے جو ہے وہ خراب ہوتے رہے پھر افغان فورسز نے اٹیک کیا چمن بارڈر پر پاکستان جو ہے اس کو بند کر رہا تھا بارڈر کو گیٹ نگا رہا تھا تو وہ مسئلہ بھی ہوا جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ٹریڈ ہمارا پھر ہم نے بند کر دیئے بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ ختم کر دیا آپریشن رد الفساد شروع کیا پاکستان نے افغان پی سٹاک جو ہوئیں گوہ میں جو طالبان تھے وہ اپنا انہوں نے دفتر قائم کیا اور وہاں سے پھر اس کے بعد دعا ایک آڈ ہوا دعا ایک آڈ کے مطابق جو ہے وہ امریکہ نے یہاں سے انخلاق کرنا تھا امریکی جو غیر ملکی افواج تھی غیر ملکی افواج نے یہاں سے جانا تھا غیر ملکی افواج اب یہاں سے نکل گر کے در جائیں گی وہ واپس جائیں گی امریکہ نے چھوڑنا تھا اور امریکہ نے جب یہاں سے چھوڑا ہے تو اب دوبارہ سے ریوائیول آف طالبان یعنی کہ طالبان آف دوبارہ سے ٹیک آور کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر جو ہے وہ جو یہاں پر اکومت تھی افغانستان کی میں وہ پھر پریشان ہے کیونکہ وہ اپنا جو کنٹرول تھا وہ کنٹرول ان کا کھوتے جا رہے ہیں کنٹرول ان کا کم ہوتا جا رہے ہیں اور کم ہوتے ہوتے اب صرف قابل تک وہ محدود ہو گئی ہے اور ایک بار پھر طالبان جو ہے وہ زیادہ ایریا پر قابض ہو چکے ہیں ریزنز کیا تھیں پاکستان اور افغانستان کے سٹرین ریلیشنز کی تو وجہ یہ تھی کہ ایک تو افغانستان نے دیورین لائن کا جو ایشو تھا اس کو مطلب وہ نہیں مان رہے ان کا مسئلہ تھا پھر سب سے بڑی انوالمنٹ انڈیا کی تھی انڈیا دی انڈین فیکٹرز فوکس پاکستان پرسپشنز افغانستان انڈ ایس پولیسی دیر کہ انڈیا نے فوکس کیا کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن ہے یہ کمزور ریلیشنز ہے تو ان کا فائدہ اٹھایا جائے انڈیا نے افغانستان کو بہت زیادہ سابورڈ کیا وہاں پر بہت زیادہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ان پروجیکٹ کی بیز پر یہ ہے کہ انڈیا نے یہ کیا کہ پاکستان کو انگیج کرنے کی کوشش کی اب پاکستان کے اندر جو پشتون ہیں وہ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ آبادی ہے جن کو ہم پتھان کہتے ہیں اور ایک راس آورڈر ان کو پشتون کہتے ہیں تو پشتونستان کا ایک ایشو تھا کہ یہ جو پاکستان کے پشتو سپیکنگ ایریاز ہیں ان کو ملا کر ایک الگ سے مطلب یا تو افغانستان میں شامل کر دیا جائے یا افغانستان کا جو اس پر کلیم ہے اس کی فیور کی جائے اور اس وجہ سے یہ جو چیزیں تھیں ان کو لے کر انڈیا نے پاکستان میں دشتگردی کی بہت زیادہ کاروائیاں کی بہت زیادہ انفلوئنس جو تھا وہ افغانستان پر انڈیا کا تھا اور انڈیا بھی ہمیشہ بلیم کرتا رہا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز جو ہے وہ ہمیشہ تناؤ کا شکار رہے لیکن کوشش کی جاتی رہی اور ابھی بھی کوشش کی جاری ہیں ابھی دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو اگر افغانستان میں امن ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ ماند ہوگا کیونکہ پاکستان نے دشتگردی کی جنگ میں افغانستان سے بھی زیادہ نقصان اٹھایا ہے ستر ہزار بندے پاکستان کے اس جنگ میں جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں انفرسٹریکٹر ہمارا تباہ ہو گیا ہے ہم جو ہے وہ بری طرح سے اس جنگ میں خراب ہوئے ہیں حالانکہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور افغانستان طالبان کی جنگ تھی لیکن اس جنگ میں جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے پاکستان ہر طرف سے دباؤ کا شکار رہا اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے ہمیں تو ابھی جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ برادرانہ تعلقات ہوں دونوں نیبرز اسلامک انپیز ہیں اور اس وقت ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں افغانی مہاجر ہیں اور ان مہاجروں کا برڈن بھی ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں کے جو مہاجریں وہ واپس جائیں گے اور پاکستان سے برڈن کم ہوگا وہ افغانستان سٹیبل ہوگا تو دائشتگردی کی کاروائیاں پاکستان میں کم ہوں گی اور پاکستان اپنے جو territory ہے اس کو cover کرنے میں کامیاب ہو سکے گا اور یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اپنا جو eastern border ہے اس کو جو ہے وہ ہم save کر سکیں تو ایک بہت بڑا جو امارا border ہے وہ امارا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے یہاں پہ میں اگر figure ہے تو میں دکھا دیتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ امارا جو border ہے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا امارا border ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ تقریبا دو ازار سے اوپر ٹھیک ہے نہیں یہ امارا border ہے یہ افغانستان بلوچستان اور خیبر پاکستان دونوں province جو ہے وہ لنک کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ اور اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا پاکستان کے جو حالات ہوں گے وہ بھی بہتر ہوں گے تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ افغانستان کے ساتھ حالات بہتر ہونے چاہیے ہمارا جو ہے وہ امسایہ ملک ہے اور یہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تینکیو وری مچ